یہ تمہاشاں بنا رہا یہ تھا میرے ونیا ونیا چبڑا آئے نہیں تینا چھوکرے اگے بالا ہے تیلالا لالا تیلال امام مسائن نو دا پہا لانا ہے بدبختیا جزا ٹکر کھانا ہے پہ تینا بنیا تے یقین ہے آل محمد تے بدبختیا یقین ہی نہیں بے حیائی دی حد ٹپ گئے کل دے چھوکرے تبا کر دیتا آل محمد دے پاکیزہ مشن نو آل محمد پترانیا قربانیا دے چھڑیا دین واس تے اسائن ٹکردہ ذریعہ بڑھا کے برباد کر چڑھ لخ لانتی اس خطیب تے اس ذاکر تے جڑا اپنے آپ نو وڈا کرن واس تے میلس پڑے اور کروڑ سلامی اس خطیب ذاکر نو جڑا آل محمد دے مشن نو وڈا کرن واس تے چھوٹی چودر کھا گئی میں وڈا آتے میں وڈا آتے یہ گفتگو سید الزاکرین جناب سید ریاض حسین شاہ رتوال صاحب کی ہے اور یہ گفتگو جناب ڈاکٹر شائر آزم ریحان آزمی کے اس شیر کی تشریح ہے میں ازادار ہوں دولت سے مجھے پیار نہیں غم حسین عبادت ہے کاروبار نہیں عزیزہ نے محترم یہ اس دور کا سب سے بڑا قلبیاں ہے کہ کچھ ناکارہ افراد جو زندگی میں کچھ نہیں کر سکے انہوں نے غم حسین کو اور عزاداری کو تجارت بنا لیا انہوں نے اسی کو ہی ذریعہ معاش جانا کیا ہوا جو لوگ اصل میں ذکر حسین کرنے والے تھے سب سے پہلے تو وہ بدنام ہوئے پھر ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو کچھ وہ ممبر پر دیکھے آئے کیونکہ علم عمل اور سوش سمجھ فہم تو تھی نہیں انہوں نے ملت کو ایسے نظریاتی ان حرافات اور مسائج میں مبتلا کیا ہے کہ اب ایک دو طبقے بن گئے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید تمام ظاہرین ہی پورے ہیں اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ تمام علماء اکرام بھی پورے ہیں جب ان کے ان حرافات سے رکا جاتا تھا جس طرح ایک کا ان حراف یہ تھا کہ نماز افسر یا حسین اور بھی بہت ساری اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں یہ ان حرافات کیوں جنم دیئے یہ ان حرافات تب جنم دیئے جب وہ خود ہی بنیادی اقائل سے واقف نہیں تھے انہیں سمجھ ہی نہیں تھی تو وہاں پر ہی ایسے مسائل پیش آئے اب کیا ہوا جب ان لوگوں کو روکا جانے لگا تو دوسری طرف سے اپوزیشن آنے لگی اور یہ کہنے لگا کہ ان کے ان غلط نظریات کو جس نے بھی روکا انہوں نے کہا کہ وہ تو عزاداری کا دشمن ہے وہ تو ذکر حسین کا دشمن ہے جبکہ ایسا ہرگز نہیں جن لوگوں کو آپ ذکر حسین کا اور عزاداری کا دشمن کہتے ہیں ان لوگوں نے اپنی تمام تر زندگیاں اسی مقصد حسین میں صرف کی ہیں انہوں نے اپنی تمام تر زندگی غم حسین میں صرف کی ہے انہوں نے اس تمام تر زندگی میں جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں یہ بہت چشیت آج جیسے بھی پہنچی ہے اس کے اوپر بہت سارے مواقع پر ان میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے ان سب کا حل کس نے کیا ہے تو وہ وہی لوگ ہیں جنہیں آپ کہتے تھے کہ وہ عزاداری کے دشمن ہیں شکریہ